بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہ وعصحابہ ومنسار علیہ ومدین لا حول ولا قوت الا باللہ سورہ احزاب آیت نمبر تیس اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجاهم والحافظات والذاكرین اللہ كثيرا والذاكرات اعد اللہ لهم مغفرة و اجرا عظیما اللہ رب العزت اشاف ہمارا ہے ان بشت المسلمین مسلمان مرد والمسلماتی اور مسلمان عورتے والمؤمنین اور مومن مرد والمؤمناتی اور مومن عورتے والقانتین اور فرمبردار مرد والقانتات اور فرمبردار عورتے والصادقین اور سچ بولنے والے مرد والصادقات اور سچ بولنے والی عورتے والصابرین اور صبر کرنے والے مرد والصابرات اور صبر کرنے والی عورتے والخاشعین اور خشو کرنے والے مرد والخاشعات اور خشو کرنے والی عورتیں والمتصدقین اور صدقہ کرنے والے مرد والمتصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد والصائمات والصابرین اور صبر کرنے والے مرد والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں والصائبین اور روزہ رکھنے والے مرد والصائبات والخاشعین والخاشعات پڑھنی نہیں اب بچھے والخاشعین اور خشو کرنے والے مرد والخاشعات اور خشو کرنے والی عورتیں والمتصدقین اور صدقہ کرنے والے مرد والمتصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں والصائبین اور روزہ رکھنے والے مرد والصائبات اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد فروجہ وہ اپنی شرمگاہوں کی والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اور یاد کرنے والے ذکر کرنے والے مرد اللہ اللہ تعالیٰ کو کثیرت بہت زیادہ والذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں ععد اللہ تیار کیا ہے اللہ نے لہم ان کے لئے مغفرت مخشش کو و عجرت اور عجر کو عظیبہ بہت بڑا یہ عیت مبارکہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور قرآن مدید کی ان چند آیات میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عورتوں کی دل جوئی کا اور حوصلہ وزائی کا احتمام فرمایا ہے بعض خواتین کے ذہن میں یہ آیا جیسا کہ ایک حدیث میں ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مردوں کا ذکر کیا ہے اور ہم عورتوں کا ذکر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی فرماتی ہے کہ کچھ ہی دلوں کے بعد ایک مرتبہ آپ ممبر پر تشریف لائے اور میں نے کال لگایا تو آپ فرما رہے تھے لوگوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر آپ نے یہ عہد مبارکہ پڑھی ان المسلمین والمسلمات آخر تک آپ دیکھئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر وصف میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی بطور خاص الگ سے ذکر فرمایا ہے تاکہ یہ جو بات ذہن میں آئی کہ ہر جگہ مردوں کا ذکر ہوتا ہے عورتوں کا ذکر نہیں ہوتا اس کا ازالہ ہو جائے اور یہ بھی بتایا ہے کہ عورتیں بھی اگر دین پر چلیں گی نیک کام کریں گی تو وہ عجر و ثواب کے معاملے میں اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کے معاملے میں مردوں کے ملکل شانہ بشانہ ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان فطری طور پر فرق ہے اور عورت جو ہے وہ صنف نازک ہے اور عورت کی جو ذمہ داریہ ہے اور دائرہ کار ہے وہ مرد سے مختلف ہے تو یہ سب چیزیں دنیاوی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے جس طرح مردوں کے لئے مواقع ہے کسی طرح عورتوں کے لئے بھی مواقع ہے عجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ عورت نیکی کرے گی تو اس کو مرد کے مقابلے میں کم عجر ملے گا؟ نہیں اللہ تعالی نے جو معیاب مقرر فرمایا ہے عورتیں بھی اگر اچھے کام کریں گی نیک کام کریں گی تو انہیں بھی اسی طرح عجر ملے گا جس طرح کہ مردوں کو ملتا ہے تو یہ جو الگ سے عورتوں کا لکھر کیا ہے یہ عورتوں کی دلجوئی اور ان کی حسنہ فضائی کے لئے ہے ورنہ شریعت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی جو ہیں یعنی شریعت کے احکام میں عورتیں بھی مردوں کے برابر ہیں اللہ یہ کہ کوئی ایسے احکام ہو جو مردوں کے ساتھ خاص ہو یا کوئی ایسے احکام ہو جو عورتوں کے ساتھ خاص ہو وہاں تو فرق ہے لیکن عموبی احکام میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ برابر ہیں اکثر جگہوں پر خطاب مردوں سے ہوتا ہے لیکن عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہے قرآن مجید اللہ تعالی نے اکثر مقامات پر یہ اسلوب اختیار کیا ہے یا ایوہ الذین آمروا اے لوگوں جو ایمان لائے جہاں ایماندار مردوں سے خطاب ہے وہاں ایماندار عورتوں سے بھی خطاب ہے تو فرمایا ہے کہ ابن المسلمین والمسلمات تو یہ دس منیادی اور صاف ہیں جو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اسلمہ يسلم اسلام اسلام در حقیقت اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے اور اس کی تعریف اسلام کی سر کی جاتی ہے اللہ کے لئے فرما برداری اختیار کرنا اپنے آپ کو اللہ کے سبر کر دینا توحید کے ساتھ اللہ کو اکمانتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے لئے جھک جانا عادی اختیار کرنا اور شرک سے اور شرک کرنے والوں سے برات اختیار کرنا مہزاری اختیار کرنا یہ اسلام ہے والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مر اور مومن عورتیں اللہ تعالی نے اسلام کے بعد یہاں ایمان کا ذکر کیا ہے تو اصل میں ایمان کا درجہ اسلام سے بلند ہے حدیث جبریل کے اندر بھی یہی ترتیب ہے جبریل امین نے پہلے آکے اسلام کے بارے میں پوچھا اور پھر ایمان کے بارے میں پوچھا اخبرنی علی الاسلام اور اس کے بعد پھر فرمایا اخبرنی علی الیمان اور ایمان کے بعد بھی ایک درجہ اور ہے اور وہ احسان کا درجہ ہے جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے پھر جبریل امین نے پوچھا اخبرنی علی الاسلام آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے تو بعض جبوں پر تو یہ مترادب بھی استعمال ہوئے ہیں اسلام اور ایمان ایک ایمانہ بھی استعمال ہوئے ہیں جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا جہاں لوت علی السلام کی قوم کا اللہ تعالی نے کر گیا ہے فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے پچھلی آیت میں فَاخْرَجْنَا مَدْكَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو یہ یہاں ایک ایمانہ میں ایمان اور اسلام استعمال ہوا ہے لیکن ان میں فرق بھی ہے جیسے فرمایا قَالَتِ الْاَعْرَابُ عَابَدْنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اسْلَمْنَا دیاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے فرمایا کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہم مسلمان ہوئے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ایمان کے دعوے نہ کرو بلکہ صرف اتنا کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں وہ سب سے پہلی سیڑھی اسلام ہے اور پھر جیسے جیسے انسان اپنے اس اسلام میں سچا ہو عمل میں آگے بڑھے تو پھر یہ ایمان ہے اور جس قدر دیکھیا کرے گا ایمان بڑھے گا اور گناہ کی طرف جائے گا تو ایمان کے اندر کبھی واقع ہوگی ایمان یقین کے معنی میں ہے اور ایمان کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے اقرار باللسان وتصدیق بالگران و عمل بالارکان زبان سے اقرار دل سے تصدیق اور اعضاء سے عمل یزید بطاعت الرحمن و انقص بطاعت الشیطان رحمن کی اطاعت کرنے سے یہ بڑھتا ہے اور شیطان کی اطاعت کرنے سے اس کے اندر کبھی واقع ہوتی ہے وہ فرمایا والمؤمنین والمؤمنات ایمان لانے والے برد اور ایمان لانے والی عورتیں والقانتین والقانتات اور فرما بردار برد فرما بردار عورتیں یعنی فرما برداری یعنی ایسی عاجزی انکساری جس میں فرما برداری شامل ہو جیسے پیسے بھی فرمایا وَمَنْ يَقْنُتْ بِنْكُنَّ لِلَّهِ تو یہاں بھی اس وصف کو ذکر کیا ہے کہ فرما برداری کرنے والے مر اور فرما برداری کرنے والی عورتیں یعنی جہاں بھی اللہ کا حکم آ گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی وہاں اپنے آپ کو جھکا دیا اور اس کو تسلیم کر لیا سر تسلیم خم کر دیا یہ ایسی فرما برداری ہے وَالْقَانِطِينَ وَالْقَانِطَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ اور سج بولنے والے برد اور سج بولنے والی عورتیں جہاں کوئی آگے پیچھو تو آپ بتا دینا فرمایا کہ وَالْقَانِطِينَ وَالْقَانِطَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ سج بولنے والے برد اور سج بولنے والی عورتیں یہ سچائی بھی ایک بڑا اہد وصف ہے جو اسلام کے ایمان کے بنیادی او صاف ویسے ہے کہ انسان اپنے عقیدے میں اور اپنے عمل میں اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں اپنے معاملات کے اندر سچائی اختیار کرے اور سچائی ایک جو ہے وہ اس پر اپنے سارے جو معاملات ہیں ان کی بنیاد رکھے والصادقین والصادقات والخاشعین والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مر اور صبر کرنے والی عورتیں یہ صبر بھی ایک بنیادی وصف ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے اور خاص اور مر اس کے عجر میں یہ فرمایا ہے اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ان کا پورا پورا عجر دیا جاتا ہے اور یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے یَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَرُوا وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا ایمان والوں سبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو سبر کرنے والے پر اور سبر کرنے والی عورتیں وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ اور خشو اختیار کرنے والے پر اور خشو اختیار کرنے والی عورتیں یہ خشو اختیار کرنا یہ بھی ایک بڑا اہم وصف ہے قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے خاص صور پر اس کا بھی ذکر کیا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ کا موپن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشو اختیار کرنے والے ہیں تو مردوں سے بھی عورتوں سے بھی عورت مطلوب ہیں اور عورتوں سے بھی عورت مطلوب ہیں خشو کرنے والے مرد اور خشو کرنے والی عورتیں وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اللہ کی رستے کے اندر اپنے مال کو خرج کرنے والے چاہیے خرج کرنا واجب ہو یا نفل ہو واجبی صدقہ ہو یا نفلی صدقہ ہو دونوں صورتوں میں اللہ کی رستے کے اندر اپنا مال خرج کرنے والے صدقہ کرنے والے اور اگر اس کے دائرے کو وسیع کیا جائے صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کی مختلف صورتیں بیان فرمائی حتیٰ کہ اگر انسان اپنے اہل و عیال برد سواب کی لیے سے خرص کرے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے آپ نے اس کو بھی صدقہ قرار دیا ہے والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے برد اور روزہ رکھنے والی عورتیں یہ روزہ بھی بڑا اہم وصف ہے چاہے فرضی روزے ہو چاہے نفلی روزے ہو رمضان کے مہینے کے روزے اللہ نے فرض قرار دیئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو نفلی روزے ہیں تو یہ دونوں اس میں شامل ہیں والصائمین والصائمات والحافظین فروجہو والحافظات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے برد اور حفاظت کرنے والی عورتیں یہ شرمگاہ کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقابات پر ذکر کیا ہے تاکہ انسان بے حیائی کے کاموں سے فہاشی کے کاموں سے گدے اور غلیز قسم کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکے جہاں یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے جہاں یہ مردوں کے لیے ضروری ہے وہاں یہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے اور خاص شور پر اس کو ذکر کی ہے قُلِّ الْمُؤْبِرِينَ يَغُضُوا بِنَمْ سَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلِّ الْمُؤْبِنَاتِ يَغُضُنَ بِنَمْ سَارِهِمْ وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُمْ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ان کا غلط استعمال اور ان کا نجائز استعمال نہ کریں اور بڑی سخت سزائے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کل لوگوں کے لیے جو اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرتے ہیں تو فرمائے کہ وَالْحَافِضِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِضَاتِ وَالْذَاكِنِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالْذَاكِرَاتِ کسرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے برد اور یاد کرنے والی عورتیں اللہ کا ذکر یہ بھی ایک بڑا احباس ہے اور خالی یہ نہیں اللہ کا ذکر بلکہ کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر صبح و شوق اور پھر نمازوں کے بعد کے ازگار یہ نماز بھی ساری کی ساری اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے وَعَقِبِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور اسی طرح مختلف اوقات پر جو مسروم دعائے ہیں اور ان کے علاوہ بھی اُٹھتے بیٹھتے چلتے بھرتے اور پھر ذکر جس طرح ذبات سے ہو جس طرح دل سے بھی ہو انسان دل سے بھی اس ذکر کو جو ذبات کر رہی ہے اس کے معنی وفہوم کو سمجھتے ہوئے اور پھر اپنے عمل کو بھی اس میں جوڑ دے اللہ کے ذکر کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ خالی اتسان زباد سے تو اللہ کا ذکر کرے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اس کا عمل جو ہے وہ انکلمات کے برعکس ہو اور انکلمات کے الٹ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو فرمایا اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً اللہ نے ان کے لئے مغفرت تیار کی اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے اور بہت بخشنے والا اور بہت معاف کرنے والا ہے لیکن کن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اصحاب بیان فرما دیئے کہ اگر کوئی اللہ کی مغفرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان اصحاب کو اختیار کرے خالی یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے اور بہت بے ارمان ہے بہت بچتے والا ہے اور انسان ان اصحاب کو اختیار نہ کرے اور اللہ کی مغفرت اور رحمت کی وسط پر تقیہ کر کے اور سہارہ کر کے بیٹھا رہے اور یہ امید لدائے رکھے اور عملی طور پر جو ہے وہ کوئی ایسا اس کا کردار اور عمل لذر نہ آ رہا ہو جس سے پتا چلے کہ واقعی یہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کا طلبگار ہے تو یہ خالی امیدیں کسی کام کی نہیں ہیں بلکہ ایسے لوگوں کے لئے سخت وعیدیں دیکھ کر ہوئی جو اللہ کی نام فرمانیہ کرتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے فرمائے اللہ نے ان کے لئے مقصد تیار کی ہے وَأَجْرَنْ عَظِيمًا اور بہت بڑا عجر تیار کی ہے حالی عجر ہی نہیں بلکہ بہت بڑا عجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا دنیا کے اندر بھی ان نیک اعبال کے اثارات ہیں اور ان کی برگتیں ہیں جو انسان کو رصیب ہوتی ہیں اور اصل جو ان کا صلح ملے گا وہ آخرت میں ملے گا جنت کی صورت میں اللہ کی رضا کی صورت میں اور اللہ کے دیدار کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ اصاف پیدا فرما دیں ہمارے اندر بھی اور جو عورتیں ہیں ان کے اندر بھی تو یہ سارے اصاف بڑے بنیادی اصاف ہیں اور اگر کسی نے ان اصاف کو اختیار کر لیا تو سمجھ لی دیئے کہ وہ اللہ کی مغفرت اور عجرِ عظیم کا مستحق بد گیا اللہ تعالیٰ توفیق وطاف فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا وإلا اب تغفر لنا وترحبنا لنکونت نبیل الخاسرین اللہ هو شفینا وشفی برضانا ورد المسلمین یا شافی البراد اشفی برضانا ورد المسلمین اللہ هو ربنا ناسد بالبس وشفیت الشافی لا شفاء الا شفاؤ شفاء لا يغادل سقبه ربنا اغفر لنا ولي خالد اندر سبقونا بالعباد ولا تجعل في قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا اندر روف الرحیم رب انحبو ما کبار بیانی صغیرہ ربنا اغلنا بن ازواجنا وذریاتنا قرر تاعی وجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل مننا اندر سبیع العلیم وتم علینا اندر تتواب الرحیم وصل اللہ وتعالی على نبینا حمد وعلى آلی صحبی ازبعین سبحانت اللہ وعب حمد اشهدو اللہ الہ اللہ تنصفرک وطوب علی والسلام علی ورحمت اللہ وبرکاتہ